نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ رائیسن سے خبر ہے جہاں دو پکشوں میں خونی سنکھرش ہو گیا گولی لگنے سے دو لوگوں کی موت ہوئی سرپنچ کے پتی اور اس کے بھتیجے کی موت ہوئی ہے فائرنگ میں چھے سے زیادہ لوگ خائر ہوئے ہیں پٹواری کوٹوار بھی خائر ہوئے زمین کے سیمانکن کے دوران بیواد ہوا تھا بوال ہوا تھا رائیسن سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دو پکشوں میں خونی سنکھرش ہو گیا گولی لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے سرپنچ کے پتی اور اس کے بھتیجے کی موت ہوئی ہے فائرنگ میں چھے سے زیادہ لوگ خائر ہو گئے پٹواری اور کوٹوار بھی خائر ہوا ہے زمین کے سیمانکن کے دوران بوال ہوا بیواد اتنا بڑھ گیا کہ گولی چل گئی ہے اور گولی لگنے سے دو کی موت بھی ہو گئی ہے سرپنچ کے پتی اور اس کے بھتیجے کی موت ہو گئی ہے فائرنگ میں چھے سے زیادہ لوگ خائر ہو گئے پٹواری اور کوٹوار بھی خائر ہو گئے جنہیں اپچار کیلئے اسپتال لے جائے گیا زمین کے سیمانکن کے دوران بوال ہوا تھا بیواد بڑھتا ہی گیا اتنا بڑھا کی گولی چل گئی گولی لگنے سے دو کی موت بھی ہو گئی ہے دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے سرپنچ کے پتی اور اس کے بھتیجے کی موت ہو گئی فائرنگ میں چھے سے زیادہ لوگ خائر ہوئے ہیں پٹواری اور کوٹوار بھی خائر ہوا ہے زمین کے سیمانکن کے دوران بوال ہوا تھا رائیسن سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دو پکشوں میں خونی سنگھر شو گیا گولی چلی ہے بیواد میں دو لوگوں کو گولی لگنے سے ان کی جان چلی گئی سرپنچ کے پتی اور اس کے بھتیجے کی موت ہوئی ہے عدد جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے سمباداتا واسو چورے جڑ گئے ہیں فون پر واسو کافی گمبیر معاملہ ہے زمین کے سیمانکن کو لے کر ویواد اتنا بڑھ گیا کہ گولی تک چل گئی دو کی موت ہو گئی کیا کچھ اور جانکاری جیسے دور پر سمجھے دیکھیں رائے سینجلے کے عدد پورا چھیتر کا یہ پورا معاملہ باتایا جا رہا ہے یہاں پر آپ کی رنجش میں دو پکشوں میں کونی سنگھر شو گیا اور اس میں دو لوگوں کی موت کی خبر بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے سرپنچ پتی اور اس کے بھتی جی کی موت ہو گئی ہے جسکہ کاریب ایک درجن جو لوگ ہیں وہ گائل باتایا جا رہے ہیں سورے معاملے میں عدد پورا تحصیل کے کچھ وارا ویواد جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھی سمحالے وہاں پر نہیں سملا حالانکہ دو گرامین وہاں پر موجود تھے ان کے دورا یہ کوشش کی گئی کہ یہ پورا ویواد سمجھا لیکن ایسا نہیں ہو تکا اور بندوق سے ایک دوسرے پر جو دونوں ہی پکش ہیں انہوں نے حملہ کر دیا اور اسی سے چلتے وہاں پر دو لوگوں کی موت ہو گئی اور اس کے علاوہ کئی لوگ گمبھی روکتے گھائر بھی ہیں حالانکہ پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھج گئی ہے اور اس پورے ویواد کو چناوی رنجشت سے بھی آنے کی پہلے کا بھی ویواد یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے بھی اس پورے معاملے کو جھوڑ کر دیکھا گا رہا ہے حالانکہ پولیس اس پورے معاملے کو لیکن وسترد جانچ کر لے گئے اس کے بعد جو تصویر ہے وہ اور ساف ہوگی اور اس پورے معاملے میں جو پر اکچہ کی درستی سے گاؤں میں بھاری پولیس بھر بھی تھینات کر دیا گیا ہے تاکہ آنے والے سمعے میں دونوں ہی پکچوں کے بیچ کسی بھی طریقے کا سنگا چوار نہ بڑھ گئے ٹھیک ہواسو بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں خبر پنیا سے جہاں ایک مزدور کی موت سے گستائے پریجن نے نیشنل ہائیوے پر شورکہ چکہ جام کر دیا جس سے دونوں اور لمبا جام لگ گیا جانکاری لگنے کے بعد پولیس مزدوری کرتا تھا جہاں دیوار گردے سے وہ غائل ہو گیا تھا علاج کے دوران اس کی موکبی تھی پریجن نے ریٹائر اس دی ایم پر علاج نہ کروانے کے عارف لگائے مجدور تھا مجدوری کرتے شمیں دیوار گر گئی اس سے وہ غائل ہو گیا غائل ہونے کے بعد اس کو ہسپیٹر لے جایا گیا جہاں سے سکنا ریفر کیا گیا انہوں نے اس کی ڈیٹھ ہو گئی اس کو لے کر بریجن چکتا جا جوالپور سے خبر ہے انہائیہ کی پوچھتاش میں سندگد آتنکی نے بڑا خلاصہ کیا ہے سندگد آتنکیوں نے پوچھتاش میں بڑا خلاصہ کیا میکزین بنا رہی ہے یواؤں کو آتنکی میکزین کا نام ہے سابت الہند انگلیش میں وائس آف ہند نام سے میکزین ہے افغانستان میں چھپتی ہے یہ میکزین میکزین میں ہندوستان میں قورونا فیلانے کی صلاح مسلم یواؤں سے اپیل کی گئی ہے کہ ہندوستان میں قورونا فیلائی ہے میکزین کے مطابق مسلمانوں کو قورونا نہیں ہوتا آئی ایس آئیس سے جڑے تین سندگد یہ میکزین پڑھتے تھے این آئیہ نے محمور عادل اور شاہد کو گرفتا کیا ان سے پوچھتاش لگا تھا چاہیے جوادپور سے ہی خبر ہے سینٹرل جی ایس ٹی آفیس میں سی بی آئی نے چھاپ ہماری کاروائی کی ڈپٹی کمیشنر کپل کام بلے رشوت دیتے گرفتا ہوئے ہے سات لاکھ کی گھوس لیتے رنگی ہاتھوں گرفتا کیا ان کو پان مسالہ کاروباری سے ایک کروڑ کی رشوت مانگی تھی ٹیکس چھوڑی ماملے میں مانگی تھی رشوت بحریوہ لوک آئکت نے سی تھی زلے میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے دو بجلی کرمچاریوں کو پندرہ ہزار روپے کی رشوت دیتے گرفتا کیا اس میں سے ایک بجلی بیواک کا جے ہی ہے جو دوسرا میٹ ریڈر دونوں نے ایک دکاندار سے بجلی چوری کے عاروپ میں ایک لاکھ بیس ہزار کا نوٹس تھما کر ساٹھ ہزار روپے کی مانگ کی تھی جب دکاندار نے اتنے روپے دینے سے اسمرتتہ جتائی تو پندرہ ہزار روپے میں ماملہ تیا ہوا آدھر پٹیل نے لوک آئت ایس پی صاحب کو شکایت کی تھی ریوہ میں آگر کی آروپی شریف پرکاس چیندر نگم جے ہی صاحب ایوہم ان کے میٹر ریڈر یوگندر سنگھ پٹیل ان کے دکان پر لگے میٹر کو چیک کرنے آئے اور ان پر آروپ لگا رہے ہیں کہ تم بجلی چوری کر رہے ہو اور تم پر بجلی چوری کا کیس بنے گا ایک لاکھ بیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا یدی تمہیں اس چیز سے بچنا ہے چوری کی کیس سے اور ایک لاکھ بیس ہزار روپے جرمانے سے تو تم کو رشوت دینا پڑے گی اس بات کی پولیس ادھیک چھنگ مہت ہے دماؤں سے قبر ہے گنگا جمنا اسکول پر شکنجا کستا ہی جا رہا ہے اسکول کا اٹی کرمنہ دیا گیا اسکول کے باہر بھارے پولیس بلتینات رہا سی اے متحسن لار بھی موقع پر موجود رہے گویلر کے مراز لہ اسپتال مدینا ڈاکٹر ونود باتھم پر کلیکٹر اکشہ سنگھ نے سکت ایکشن لیا ہے چراب کے نشے میں ہسپٹل کے ہی کرمچاری کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا ان کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اکشہ سنگھ نے دو سدستی جانچ کمیٹی کتھت کی تھی اور ساتھ ہی ڈاکٹر ونود کو مراز لہ اسپتال سے ہٹا دیا گیا ونود باتھم کے خلاف ایک اور بھاگی جان شروع کی گئی ہے ان کا شراب کے نشے میں دھت ہونے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ کاربائی ہوئی ہے دیواز قبر جہاں پولیس نے اوڈیوک تھانا علاقے میں ستھت ہوتل پرنس پہلے اس میں چل رہے جس میں فروشی کے دھندے کا خلازہ کیا پولیس نے چھاپا مار کا دس لڑکی آٹھ لڑکیوں کو پکڑا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوتل میں کام کرتے ہیں اور ایک ہوتل سنچالک بھی پولیس نے بتایا کہ سبھی آنت کاریوں میں لپت پائے گئے ہم لوگ گئے تھے تو اس کی پوشتی کی جا رہی ہے آنش پوشتی اس کی شہر سے اس کے اوپراند ہی اس پرستی جانا ہو چیت گویلر کی گول پہاڑیا علاقے میں پیاس سے بھرا ایک ٹرک مکان پر پلر گیا جس کے نیچے دب کر تیم سال کے مات ہو گئی اس ثانی لوگوں نے بتایا کہ اس ٹرک کے پیچھے وصولی کے لیے پولیس لگی تھی اس بیچ ڈرائیور تگھرا روڈ کی گھاٹی پر ٹرک چھوڑ کر بھاگ نکلا اور ٹرک ملت گیا اس حادثے میں گھائیل مہلا کے علاج کیا جا رہا رہا راشتری چیتنا یاترہ لے کر جب پر پہنچے راشتری سنت مہامر لیشور ہیتیشور آنت مہاراج نے ہندو راشتری بنانے کو لے کہا بھارت کو ہندو راشتری بنانے کے لیے سبھی ہندو کو جاگرد ہونا ہوگا بھارت کے آس پاس چھپن دیش مسلم بن گئے ہیں لیکن بھارت آج بھی ہندو راشتری نہیں بن پایا یہ ہندو آج بھ بٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے جو بہت مہت پون ہے جن سن کیا نیم ترن گو ہت گو کی در دش تو مرد پردی سر باپ ری مرد 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 جو بہت آوشت تا ایک آت مان درشن بیٹی بچ بیٹی پڑھ سامجک سمرس تھا اور بھارت کو ہندو راشت بنانا یہ مکھ وشو پہ راشت اترہ کو پورے سمپون مدھے پردیس میں کیا جا رہا آگر مالوہ زلی میں آدھار کارٹ میں کوٹ رچنا کر سرکار کی یوجنا کا لاب لینے اور زمین کو اپنے نام کرانے والے ابھی کو کو اپر ست کوٹ سسنیر نے سزا سنائی ہے کوٹ نے ابھی کو دو ورش کے کار آواز اور پانچ ہزار روپے کے ارث جنڈ کی سزا سنائی ابھی اپر پرب لال میں نے آدھار کارٹ پر پتا کا نام بدل کر سرکار کی اجنا گویلر سے گبر ہے جہاں پولیس ادھیک شک دفتر میں چل رہی جنس سنوائی میں پہنچ ایک مہیلہ نے جم کر انکامہ کر دیا مہیلہ نے بتایا کہ اس کا بیٹی کو کٹنیپ کر لیا ہے اس نے بتایا کہ پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے اس پی نے مہیلہ کو مہیلہ پولیس کرمیوں کے ساتھ کاروائی کرانے کے لیے روانہ کیا پورا تھانے کے معاملے میں آویدی کا ایسا کہنا ہے کہ آج کوٹ میں سنوائی ہے اور اسے چونکہ مدب آناویدک پکسکارو کے ساتھ اندر ہے کہ وہ اس کے ساتھ مارک پیٹیا کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسی استطیق میں چاری تھی کہ ہی موقع پر اس کو ایفائر دی جائے وہ تھانے چھل کے سوہم نہیں جائے گی اس سمن میں تھانے کو سجد کیا گیا ہے ان کو لے گئی ہے جو بھی ویدھانی کار ستنا میں کرز سے پریشان یو وقت نے فاصی لگا کر جان دے دی آتمن تے کر لی بتا جار رہا کہ یو وقت نے اپنے رشتے دار کے چار لاکھ روپے کا کرز لیا تھا رشتے دار سے جسے چکا نہیں پا رہا تھا وہ شب کے پاس ستائیٹ نوٹ بھی ملا ہے اور جس میں کرز لینے کی ایک ستائیٹ نوٹ ملا ہے پر اگ دو دن میں ہم کلیئر کر پہ او جین کے مہا کالیش ور مندر کی سرکش اب نئی کمپنی کرسٹل انٹیگریٹیڈ سرویسز کے ہاتھوں میں ہوگی مندر پربندھن سمیتی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مہراشت کمپنی کرسٹل بھوانی مندر ممبئی میٹرو بی ایم سی تملادو سرکاری ہاؤسپیٹل ایش ڈی ایف سی اور ایچ ایس بی سی بینک ڈی مارٹ فنکس مال ممبئی ائرپورٹ سہیت شاروخ خان کے بنگلی منت کی سرکش کے سنبھال پہ ہی ہے اب ہی جو ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کا سامنے پور نہ ہو چکا تھا اور کچھ مہینوں پور ہم نے ٹینڈر نکال تھا اس کے بعد اس ٹینڈر کی اپروول پروفیس ایجنسی کے دوارہ کیا گیا تھا اور پندرہ جون سے جو نئی ایجنسی ہیں وہ کارک کرنا پرانم کرنے جا رہی ہیں چونکہ نیش روپ سے سیکیورٹی کا دارہ بڑا ہے ساتھ میں مندر میں بہت لوگ آ رہے ہیں سیدھی کے پولیس لائن سے ستھت ایک پولیس کرمی کے مکان میں گوہ دکھنے سے ہلکم مچ گیا گوہ بیٹروم میں بیٹھ کے نیچے تھا گوہ دکھنے کے سوچنا ون عملے کو دی گئی جس کے بعد موقع پر پہنچ ون عملے نے کری مشاکت کے بعد اس پر کابو کیا اور جنگل لے جا کر اسے چھوڑ دیا تب لوگ انہیں راحت کے ساس لیں اور اب بات کریں گے ستنہ سے آئے خبر کی جہاں ایک پریوار کو عمر کے آخری پڑاو پر چپ پر خوش ملی دراصل اچھے حرات حنا علاقے کے اتر ویدیا میں ستر سال کے بزرگ گوویند کشوہ کو تین پتر رتن کی پر پتنی سترہ جہاں جہاں جچہ بچہ سب ہی ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں کہ گوویند کی پہلی پتنی کے نرکے کی آٹھارہ ورش کی عمر میں سلک حادثے میں موت ہو گئی تھی پہلی پتنی کستوری بائی نے پتی پر دوسرے بباہ کا دباؤ ڈالا پانچ سال پہلے پیسٹ ورش کی عمر میں گوویند نے دوسری شادے کی تھی جس کے بعد دوسری پتنی ہیرہ بائی نے ایک ساتھ تین بچوں کو جنم دیا وہ کہت میں تاری ہوں میں کہ میں نہ کر ہوں تو کہت تم نہیں جنم تا پھر ایک بعد وہ کر لائی دیکھی آئی لیوال آئی مہوں پر لائی یہ سادھی کر پسپت نان مندر ماں اس کے بعد آج چھے سال بعد میرے تین بچے ہوئے اور ایک ساتھ میں ملد پردیش میں چناؤں قریب ہیں اور دونوں ہی پرموک دل اپنے دعوے لیے جنتہ کے بیر جا رہے ہیں کوئی کام گنا کر سنہری تصویر بتانے میں ورست ہے تو کوئی خامیہ گنانے کے ساتھ ہی مین میک نکالنے کے کام میں اس بیچ آپ کو ہم لے چل رہی ہیں سیدھے کی دیکھ رہا جنو تو صاحب نہ بینود دیکھ رہا ہے نہ وکاز دیکھ رہا ہے زلہ مکھیالے والے بابو نہیں دیکھ رہے کیبن والے صاحب نہیں دیکھ رہے ووٹ لینے والے نیتا نہیں دیکھ رہے اور دور راج دانے کے بڑی سی عمارت میں بیٹھے بڑے والے صاحب بھی نہیں تالہ ہو گئی اور تال کے ویکاز پر تالہ پڑ گیا پر کوئی نہیں دیکھ رہا بجلی نہیں پانی نہیں سڑک نہیں نیتوک نہیں پڑھائی نہیں علاج بھی نہیں لیکن پھر بھی یقین مانیے 21 صدی کا ہی ہے یہ کام تال روشنی کیلئے لالٹین کا سہارا اور پانی کیلئے 36 گڑ لگی ہے آز سیما کا گا ہے تال اس طرف ہے 36 گڑ جس کے سہارے جیون گزار رہے ہیں تال کے باشند نے نہ رو کے کپڑے دھلنے جاتے تھے نہیں جاتے تھے پتہ نہیں پر یہاں کے لوگوں کا گہ 36 گڑ پھر جاتا ہے رائیسی میں نہیں مجبوری میں سرکاری ہوا اگلتے ہیں بجلی کے لئے لگا سولر پینل کپ کا بگڑ چکا پر یہ درد نہ وینود نے دیکھا نہ وکاس نے سمجھا ملے اپنے ہاں لائٹ بجلی پانی روڈ یہ سمجھتے ہاں کاملان نہیں لامتے نہیں آیا ہاں 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 کب سے لائٹ نہیں آئے ہاں ہاں کب سے کب سے آئے رہا لائٹ رہے نہیں ہاں لائٹ نہیں آئے چھتیز پیسلا بھی چککی ہاں یہاں سیدھم چککی نہیں نہیں کل ملاکر گاہم کا نام تال ضرور لیکن ہر مول بھوت سوویدھا کے نظریے سے تال اس کی بگڑی ہے اور اس تال گاہم کی تال کو واپس لانے کے واسطے اب کلیکٹر صاحب خود یہاں آنے کی بات کہنے لگے یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو سرکار کو پرستاؤ کو بھیجنگی دی سرکار لائٹ نہیں آئے اس سے پرستان چکی پانچ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پیسان گے ہو لائٹ ہو جات پانی آگے ہوں سب کچھ ہو لگات ہاں لائٹ نہیں لائٹ تیم بھروسے من اگر گو جارہ کر رہا بانی بدھائے کو آمت تینکہ وہ بھروسے ہاں ہینڈ پمپ نہیں کام کار ہینڈ پمپ کام کام کار یہ تاور نہیں بتا پیڑ میں چڑھنا پڑتا ہے ہاں تاور تاور نہیں بتاتا یہ جیو کو بتاتا ہو نہیں ایڈی اگر بھروسے پیڑ چڑھ تھے تاور پی چلتے تاور کا جو ملوط سردھائیں ہیں اس کے بارے میں ایک بار آقلن کریں گے اپنے جو بندو اٹھائے ہیں اس کے بارے میں وہاں پہ ٹیم بھی 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 بھرمان کریں گے اگر وہاں پہ بجلی کا یا پی جل کا اگر کوئی واسطت میں آوست ہوگی تو ہم آقلن کریں گے اور جو ستھانی رسورس ہے اس کا استعمال کریں ہم اس میں کچھ ایکٹیوٹی اس کو سپیڈ اپ کریں گے اگر ہم اگر اس کا پریکشن کرتے ہوئے پرستاؤ آئیں گے ساتھ کو تو دورہ ہوگا کلیکٹر جائیں گے سمسیائیں دیکھیں گے پرستاؤ بنے گا بھوپال جائے گا افسر دیکھیں گے اسے پاس کریں گے پاس ہوا تو ٹھیک ورنہ واپس ہوگا پھر پرستاؤ بھیجا جائے گا پھر یہ پاس ہوگا پھر ٹینڈر نکلے گا پھر کام ہوگا اور تب جا کر ونوط وکاس صاحب بڑے صاحب نیتا جی سب آئیں گے مسکر آئیں گے اور اپنے کام گنائیں گے حریش دویویدی نیوز 18 سیدھی